اسلام علیکم آج کی ویڈیو تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے اور آپ کے کچھ ہسٹوریکل فگرز کو بھی درست کر دے گی ویڈیو ٹیکنیکل اس بنیاد پر ہے کہ یہ ویڈیو احمدیہ مذہب کے ماننے بالوں سے متعلق ہے یہ معاملہ ہے کچھ نئی آبادکاریوں کا کچھ بستیاں جو کہ تعمیر کی جا رہی ہیں ان بستیوں کی تعمیر کی وجہ سے پاکستان کے اندر وامو ناس میں ایک پریشانی پائی جاتی ہے شکوک و شبھات بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں یہ بستیاں چناب نگر اور سرگودہ کے ارد گرد کے علاقوں میں آباد کی جا رہی ہیں آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ان بستیوں کے اندر احمدیہ مذہب کے ماننے والوں کو آباد کیا جا رہا ہے اب اگر سامنے سامنے دیکھا جائے تو یہ تمام آبادکاری کوئی بہت بڑا مسئلہ نظر نہیں آتا لیکن مسلمانوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انہیں ماضی میں اس قسم کی آبادکاریوں کی وجہ سے کافی بڑے بڑے نقصانات اٹھانے پڑے ہیں سو ہماری آج کی اس ویڈیو میں ایک تو ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے ان تمام آبادکاریوں کو ان کے تمام معاملات کو ان کے پیچھے اگر کوئی خاص قسم کا پلان چل رہا ہے تو ان کو اور دوسرا اہم ٹاپک جو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے شائر مشرق پاکستان کا خواب دیکھنے والے ہمارے عظیم شائر عظیم مفقر علامہ اقبال علامہ صاحب کے بارے میں آج کل سوشل میڈیا کے اوپر کافی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ شاید قادیانی تھے اس بارے میں بھاند بھاند کے لوگ مختلف قسم کے دلائل بھی لے کر آ رہے ہیں جو کہ تاریخ سے مرتب کیے گئے ہیں ان دلائل کو سامنے لاکر یہ لوگ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال قادیانی تھے اس سارے معاملے کی بھی حقیقت اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ثبوتوں کے ساتھ کھولی جائے گی لیکن اس سے پہلے میں ویڈیو میں آگے بڑھوں چینل کی اوپر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید اور آپ سب سے یہ التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بنے وے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری روز نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز پر وقت مل سکیں اس کے علاوہ دوستو ہمارے چینل کی ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے آپ جانتے ہیں کہ چناب نگر ایک نیا نام ہے اس سے پہلے اس جگہ کا نام ربوہ تھا پاکستان میں احمدیہ مذہب کے ماننے والوں کا گڑ اسی ربوہ یا چناب نگر کو سمجھا جاتا ہے ان لوگوں نے حکومت پاکستان سے یہ جگہ لیز کے اوپر لی تھی یہ لیز 99 سال کے عرصے پر مشتمل ہے اس معاہدے کی اپنی شرائط ہیں اپنے زوابط ہیں کچھ عرصہ پہلے سے یہ نوٹ کیا جا رہا ہے کہ اب احمدیہ مذہب کے ماننے والے چناب نگر سے ملحقہ علاقوں میں دھڑا دھڑ زمینیں خرید رہے ہیں ان لوگوں کے پورے ایریا کی وسطیں چناب نگر سے نکل کر دوسرے علاقوں تک پھیلنا شروع ہو گئی ہیں اس سلسلے میں ریپورٹ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے کافی بڑی زمین سرگودہ میں بھی ایکوائر کی ہے اس سارے معاملے پر سب سے ڈوبیس بات یہ ہے کہ یہ تمام زمینیں جو ان لوگوں نے خرید دی ہیں ان کی قیمتیں ڈبل ڈرپل حتیٰ کہ ہماری ریپورٹ کے مطابق پانچ گنا زیادہ بھی پیک کی گئی ہیں اب ان علاقوں میں رہنے والے یا ان زمینوں پر جن لوگوں کی ملکیت ہیں ان لوگوں نے بغیر کچھ زیادہ سوچے سمجھے ان لوگوں کو زمینیں بیچ دی ہیں یہ نام مسلمانوں کا بھی اتنے زیادہ فالٹ ہم کنسیڈر نہیں کر سکتے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ احمدی مذہب کے ماننے والے اپنے نام مسلمانوں کے نام کی طرح ہی رکھتے ہیں میرا اور آپ کا جو نام ہے زیادہ تر احمدی یا مذہب کے ماننے والوں کے نام بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں لہٰذا یہ نہیں پتا چل پاتا کہ یہ کون ہیں اصل میں اب عوام الناس میں لوگوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ یہ مسلمان ہیں ہم اپنی زمین کسی مسلمان کو ہی بیچ رہے ہیں یہ مسلمان ہمیں ہماری زمین کے پانچ گنا زیادہ پیسے دے رہا ہے منافع کا سودا ہے ہمیں کر لینا چاہیے لہذا اسی طرح کی تمام دلیلوں کی وجہ سے ان عوام الناس میں سے زیادہ تر لوگوں نے بغیر کوئی زیادہ ریسرچ کیے تحقیقات کیے اپنی زمینیں احمدی یا مذہب کے ماننے والوں کو بیش دی ہیں ایک بڑا حصہ ان زمینوں کا چناب نگر سے ملکہ علاقوں میں خریدا گیا ہے دوسرا بڑا حصہ سرگودہ میں خریدا گیا ہے رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ ان لوگوں کا پلان یہ ہے کہ یہ لوگ سرگودہ میں اپنا ایک پورا شہر آباد کریں گے اس شہر کا نام موسٹ پاببلی احمد نگر رکھا جائے گا ان لوگوں کا زمینیں خریدنے کے پیچھے جو نکتہ نظر ہے یا جو ان کی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ لیز ختم ہونے کے بعد اس بات کے کافی کم چانسز ہیں کہ ان کی لیز کو ایکسٹینڈ کیا جائے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جناب نگر کی زمین کو حکومت پاکستان نے ان لوگوں کو لیز پر دیا ہوا ہے بیس سو اٹالیس میں یہ لیز ختم ہو جائے گی لہذا احمدی مذہب کے ماننے والوں کو ڈر یہ ہے کہ جب یہ لیز ختم ہو جائے گی تو اسے ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے گا اب جب لیز ایکسٹینڈ نہیں ہوگی تو ان لوگوں کے ٹھکانے بھی ختم ہو جائیں گے ان کے اوپر کافی مشکلات بھی آ جائیں گی لہذا ان تمام چیزوں کو پہلے سے ہی پلان کر کے ان سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے یہ مختلف جگہوں کے اوپر زمینیں خریدنا شروع کر دی ہیں اب یہ زمینیں خریدنے کے لیے ان کو جتنی بھی زیادہ رکوم آ رہی ہیں جو فنڈز آ رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں ان فنڈز کا ان رکوم کا سورس کیا ہے ہمیں وہ بھی دیکھنا ہوگا اس بارے میں بھی دیفنیٹلی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس اتنا زیادہ پیسہ کیسے آ رہا ہے ویسے تو ان لوگوں کی آبادکاری میں کوئی بڑا مسئلہ نظر نہیں آتا لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسی طرح کی آبادکاری یہودیوں نے بھی فلسطین کی سرزمین پر کی تھی وہ چھوٹے سے ایریے سے شروع ہوئے تھے آہستہ آہستہ انہوں نے پورے فلسطین پر اپنا قبضہ کر لیا سو جو لوگ یہ پوائنٹ آف یو سامنے لے کر آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں یہ ڈر موجود ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ لوگ پاکستان کے ساتھ بھی اس قسم کا کوئی کام نہ کر دیں اسی وجہ سے یہ لوگ عوام و ناسے یہ اپیل کرتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ اپنی زمینیں بیچنے سے پہلے یہ ضرور چیک کر لیں کہ آپ اپنی زمین کس کو بیچ رہے ہیں آپ کی زمین ہے آپ اسے جتنے مرضی مہنگے داموں بیچیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ چار پیسوں کے پیچھے اپنی آخرت کا سودا مت کریں اپنی زمینیں پوری تحقیقات کے ساتھ بیچیں کہ کہیں آپ بھی غلطی سے لاعلمی میں اپنی زمین کسی احمدی مذہب کے ماننے والے کو تو نہیں بیچ رہے سو یہ پہلا پوائنٹ ہے اور یہ بہت اہم ہے آپ سب کو ان سارے معاملات کے اوپر آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی اب آتی ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال والے موضوع کے اوپر ڈاکٹر صاحب کے اوپر جتنے بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ وہ قادیانی تھے میں ان کی تفصیلات میں نہیں جا رہا ان تمام تر الزامات کا جواب صرف اور صرف یہ ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے لگا ہوں یہ جواب مفصل ہے علامہ اقبال صاحب کے اوپر جو یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ وہ قادیانی تھے ان تمام تر الزامات کا ان تمام تر سوالات کا جواب صرف اور صرف یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ جب اقبال اپنے والد کے ساتھ قادیان گئے تھے تب مرزا صرف ایک پیر اور عیسائیوں سے مناظرے کرنے والا ایک مناظر تھا یہ اپنے مناظروں کی تشہیر کے لیے اس دور کے سبی بڑے اخبارات میں خوب اشتہارات دیا کرتا تھا ایک ایسے ماحول میں جب عیسائی مشنری انگریز حکومت کا پائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کا نات کا بند کیے ہوئے تھے کسی بھی دردے دل رکھنے والے مسلمان کا مرزا قادیانی کے اشتہارات سے متاثر ہونا فطری عمل تھا یہ بات بھی ذہن میں رکھے گا کہ اس وقت تک مرزا قادیانی نے نبوت یا اس سے ملتا جلتا کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا نبوت چھوڑیے تب تک مرزا نے مہدیت اور الہام سمیت کوئی بھی ایسا دعویٰ نہیں کیا تھا جو اسے مشکو کرتا ادنیت کے خلاف علامہ اقبال سے زیادہ سخت تلوار آج تک دریافت نہیں ہوئی عیسائیوں اور ہندووں کو جو مناظرے کے چیلنج کیے جاتے تھے مرزا صرف ان چیلنجز کی وجہ سے ہی مشہور ہوا اب شروع شروع میں یہ نماز روزے کا بھی بڑا پابند تھا عبادات بھی بڑی کیا کرتا تھا تو عوام الناس یعنی کہ عام مسلمان جب اس کو دیکھا کرتے تھے تو بڑے امپریس ہوتے تھے اب ان بچاروں کو یہ تو علم نہیں تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے دلوں کے راز تو صرف اور صرف اللہ رب العزت جانتا ہے مرزا ہر مناظرے سے پہلے یہ کہا کرتا تھا کہ جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مرے گا پھر ایک دن ہوا یہ کہ ایک ہندو جس سے مرزے نے مناظرہ کیا تھا وہ ہندو کہیں مر گیا اب مرزا زندہ تھا اور اس سے مناظرہ کرنے والا ہندو مر گیا لہٰذا لوگوں نے آٹومیٹیکلی مرزے کو سچا سمجھ لیا اور یہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا بڑے سگیر کے اندر علامہ اقبال نے بھی مرزے کو ایک مسجد کے اندر نماز روزہ کرتے ہوئے دیکھا تھا تو انہیں لگا کہ شاید اس شخص کے اندر اسلام زندہ ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ مسجد بھی مسلمانوں کی تھی مرزا صرف اس مسجد میں رہائش اس لیے رکھے ہوئے تھا کیونکہ یہ اس جگہ کے اوپر ایک مناظرہ کرنے آیا تھا مرزے نے سب سے پہلے عام مسلمانوں کے اندر ایک اپنا امپریشن کریئٹ کیا اپنی ایک پوزیشن بنائی خلقہ احباب بنایا اپنے مریدین بنائے اور جب تک اس کے پاس ایک اچھا خاصا نمبر مریدین کا کریئٹ نہیں ہو گیا اس نے کسی بھی قسم کی کوئی الٹی بات نہیں کی پھر جب اسے لگا کہ اس کا اثر و رسوخ بڑھ گیا ہے تو اس کے بعد اس نے جوٹھی باتیں کرنی شروع کی اسی کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا اب جب ایسا ہوا تو اقبال کے والد سمیت کئی اچھے عقیدے کے مسلمانوں نے مرزے کو فوراں سے چھوڑ دیا اسی دور میں پھر یہ بھی ہوا کہ مرزے نے کئی لوگوں کے بارے میں مختلف قسم کی پیشنگوئیاں کی تھی اور وہ ساری کی ساری پیشنگوئیاں مکمل طور پر غلط ثابت ہوئیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس سے اپنی راہیں پہلے سے ہی جدا کر لی تھی اس کی اصل حقیقت کھلنے کے بعد علامہ اقبال نے نہ صرف جامعہ تلعظر سے مسلمانوں کے بھیس میں گئے ہوئے احمدیہ سٹوڈنٹس کو نکل بایا بلکہ بہاولپور ریاست کی کوٹ میں ان کے حقیقی عقائد بتا کر انہیں غیر مسلم بھی قرار دل بایا علامہ اقبال نے ان لوگوں کے خلاف بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے یہ کام تاریخ کی کتب میں موجود ہے پرابلم صرف یہ ہے کہ چونکہ ہم لوگ تاریخ کا متعلیہ نہیں کرتے اس لیے کوئی بھی تاریخ میں سے اٹھ کر کوئی جھوٹ بول دیتا ہے ہم لوگ اس جھوٹ کو ویریفائن ہی کرتے ہمیں اس جھوٹ کے بارے میں پتا تک نہیں ہوتا وہ علامہ اقبال جو رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جانسار سپاہی ہے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشار لکھتا رہا ہے اس شخص کو آج ایک خاص قسم کی پلاننگ کے تحت احمدی ڈکلیئر کیا جا رہا ہے عزیز دوستو یہ بات اپنے ذہنوں میں بیٹھا لیں کہ علامہ اقبال کسی بھی صورت میں قادیانی یا احمدی نہیں تھے ان کا اللہ کے اوپر پختہ ایمان تھا اور ان کا اس بات پر بھی ایمان تھا کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں آخری رسول ہیں آخری پیغمبر ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ہم سب کا خاتمہ ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر فرمائے آمین دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں اس دعا خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے فیس بک ووٹس ایپ ٹویٹر انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولئے گا جزاک اللہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ